موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومسلی نمعباد محترم ناظرین گناہ اور نیکی اسلام گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے اس کی تعریف یعنی اس کا تعریف کرواتا ہے پہچان کرواتا ہے اور آگاہ فرماتا ہے کہ ایک مسلمان کو نیکی کی جانب لپکتے رہنا چاہیے اور گناہ کی راہ سے بچتے رہنا چاہیے اور ایک مومن کی علامت اللہ سے ڈرنے والے کی علامت متقی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے تو معافی مانگ لیتے ہیں اور معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ کا راستہ ہے تو اس راستہ پر اڑے نہیں رہتے ہیں ڈڑے نہیں رہتے ہیں فوراں اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سرال عمران آیت نمبر 135 میں فرماتا ہے متقی وہ لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے ناشائستہ حرکت جب ان سے سادر ہو جاتی ہے او ظلموا انفسہم یا فر اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں گناہ کر بیٹھتے ہیں معاملہ کیا ہوتا ہے ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم فوراں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَفْعَلُوَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جان لینے کے بعد جانتے بوجتے گناہ پر وہ آڑے نہیں رہتے ہیں گناہ کی راہ کو وہ پکڑے ہوئے نہیں رہتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی اور نیک اور متقی لوگوں کی اہم صفات کو واضح کیا ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد فوراں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں احساسِ گناہ لے کر کہ وہ جیتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور جب پتا چل جاتا ہے کہ یہ گناہ والا عمل ہے یہ گناہ والا راستہ ہے اس راستے پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں اس پر ڈٹے ہوئے نہیں رہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں فخر سے کرتے ہیں میں گناہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں شرابی بھی ہوں میں زینہ کار بھی ہوں میں اور دیگر کام بھی کرتا ہوں آدمی فخریہ انداز میں گناہ کو گنواتا بھی اور کہتا ہے کہ میں مومن بھی ہوں نہیں یہ ایک مومن کی صفت نہیں یہ ایک مومن کی صفت اور ایک مومن کے علامت نہیں ہے گناہ ہو جائے احساسِ گناہ لے کر کے جیئے معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ گناہ کا ہے اپنی منطق نہ لگائے اس کو صحیح کرنے کے لئے حدیثوں کو قرآن کی آیتوں کو توڑ مرود کر کے پیش نہ کریں مومن راہِ گناہ کو جب وہ چان لیتا ہے پہچان لیتا ہے تو اس سے دور ہٹتا ہے اللہ تبرک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع فرماتے ہیں کہ گناہ ہے کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی تائد ہوتی ہے حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ہے جیسا کہ پتا چلا حیاتہ نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں سآلتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا البر حسن الخلق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اچھے کردار کا نام ہے یعنی نیکی یہ ہے کہ آدمی شریعت کے مطابق اپنا اخلاق سوارے شریعت کے مطابق بندوں کے حقوق کو بھی عدا کرے رب کے بھی حقوق کو عدا کرے والعثم ما حاکا فی صدر گناہ یہ ہے کہ کرنے کے بعد دل میں کھٹکا پیدا ہو دل میں کھٹک سا پیدا ہو آدمی کا دل زندہ ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے تو دل کہتا ہے نہیں گناہ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے وَكَرِتَا يَتَّلِيَ عَلَيْهِ النَّاسِ گناہ کرنے والا غلطی کرنے والا بچتا ہے یہ میں جو عمل کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو پتا نہ چل جائے میں جو یہ کام کر رہا ہوں کبھی گھر والوں کو پتا نہ چل جائے بھائی کو پتا نہ چل جائے ماں باپ کو پتا نہ چل جائے دوستوں یاروں کو پتا نہ چل جائے محلے والے کو خاندان والے کو دنیا والوں کو میں اس معاملے میں پتا نہ چل جائے آدمی گناہ کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے عمل کر رہا ہے کھٹکا پیدا ہو رہا ہے دل میں کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے یہ گناہ ہے اور یہ کب ہوگا جب ہمارا دل زندہ ہو آدمی کا ضمیر جب مر جاتا ہے آدمی کا دل جب مردہ ہو جاتا ہے آدمی گناہ کرتے رہتا ہے پھر اس کا دل اپیل نہیں کرتا ہے اس کے دل کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی آدمی گناہ کرتے جاتا ہے گناہ کرتے جاتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو فراموش کر دیتا ہے اور لذتِ گناہ میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ آدمی موت کو بھول جاتا ہے موت کے بعد کے مراحل کو بھول جاتا ہے کیوں دل مرگا ہو چکا ہے مجھے ڈر ہے کہ دلِ زندہ تو نہ مر جائے مجھے ڈر ہے کہ دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے آدمی کا ضمیر مر جاتا ہے اور آدمی کا دل اگر مردہ ہو جاتا ہے تو وہ شخص زندہ لاش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایک لاش سمجھ لیجئے دل مرا ہوا ہے ضمیر مر چکا ہے آدمی یوں ہی چل پھر رہا ہے دلوں کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے اور ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنے چاہیے کہ پرودگارہ دل کو مردہ نہ ہونے دینا دل ہمارا زندہ رہے اس قدر تاکہ آدمی گناہ کرے تو احساس ہو دل کہے کہ گناہ کا عمل ہے نیکی کرے تو دل کو سکون ملے کہ ہاں یہ نیکی ہے یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہ کے کاموں سے بچنے کی تفیق عطا فرما راہوں برائی کی راستوں سے بچنے کی تفیق عطا فرما خود نیک بننے کی تفیق عطا فرما نیکی کرنے کی تفیق عطا فرما راہے نیک کو اپنانے کی تفیق عطا فرما اور دوسروں کو بھی نیکی کی جانب گامزن کرنے کی تفیق عطا فرما آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں